جو اکاؤنٹس کھولے گئے ہیں وہ بازابتہ بے نامی اکاؤنٹ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے لوگوں کو یہ سمجھنے کی بات ہے یہ بے نامی اکاؤنٹ ہے اور یہ ظاہر ہے کہ بے نامی اکاؤنٹ جو ہوتے ہیں وہ منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں جی اسلام علیکم فرینڈز آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک سینئر انکر شبیر حسین کی جانب سے زہیر گینگ اور سہولت کاروں کے متعلق ایسا حیران کن انکشاف کیا گیا ہے زہیر گینگ کس حد تک گھٹیا حرکتیں کرنے پر اتر آیا ہے اور مہدی علی قاظمی صاحب اور ان کی اہلیہ سائمہ قاظمی کے حوالے سے ایسا حیران کن انکشاف کیا گیا ہے جسے سن کر آپ بھی کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ یہ گینگ کس قدر خطرناک ہے اور اگر مہدی علی قاظمی صاحب میڈیا پر نہ آتے تو نہ جانے یہ گینگ مہدی علی قاظمی صاحب کے ساتھ کیا کر دیتا ابھی جو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ انکشاف شیئر کریں گے اس میں مہدی علی قاظمی صاحب کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ زہیر گینگ ان کے ساتھ کر کیا رہا ہے اس حوالے سے آپ کے ساتھ ایک کلپ بھی شیئر کرنے والے ہیں ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھئے گا کیونکہ یہ آج کی نئی اپ ڈیٹ ہے اور اس کے متعلق جو ہران کن انکشاف کیا گیا ہے یہ ناظرہ مہدی علی قاظمی کے حوالے سے اہم ہے بلکہ ہر ایک پاکستانی کے لیے بھی یہ میسج سننا بڑا ہی ضروری ہے کیونکہ کل کو یہ وقت آپ پر بھی آ سکتا ہے اس حوالے سے اکرال حسن کی جانب سے تقریباً ایک ماہ پہلے کچھ ویڈیوز اور آڈیوز کی صورت میں ایک پروف شیئر کیے گئے تھے جس میں بتایا گیا تھا کہ ضرور گینگ کے فیسلیٹیٹرز جو ہیں بیرونے ملک سے پیسے منگوا رہی ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے لاکھوں روپے کی رسیدیں بھی منظر عام پر رکھی تھی جس کے باوجود بھی اس گینگ کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ یہ ہمارے پروف نہیں ہیں بلکہ ان کو جھٹلایا گیا لیکن جو ابھی پروف سامنے آیا ہے اس میں مہدی علی قاظمی صاحب کے نام پر بیرونے ملک سے پیسے منگوا جاتے ہیں اور پیسے بیجنے والے بے نام ہیں یعنی کیونکہ ان کے نام کا پتہ ہی نہیں ہے کہ پیسے کون بیج رہا ہے اور اس حوالے سے جو پیسے آ رہی ہیں وہ مہدی علی قاظمی صاحب کے نام پر آ رہی ہیں اور یہ گینگ والے پیسے وصول کرتے ہیں اور ان کے کمیشن کا کچھ حصہ ہے یہ رکھتے ہیں اور واقعی جو ہے اسے وائٹ پیسے کے پاکستان میں لائے جاتا ہے جسے یہ کیس لڑتے ہیں اور جو اتنے ان کے فیسلیٹیٹرز ہیں ان کو بھی منتلی پے کر رہی ہیں آپ نے ادھاکارہ کے اور اس کے راوہ نور بی بی سمیت آپ نے زہیر گینگ کے جتنے بھی انٹرویو سنے ہوں گے اس میں آپ نے ایک بات کو ضرور نوٹس کیا ہوگا کہ زہیر گینگ کہتا ہے کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں ہم گریب لوگ ہیں ہم کیس نہیں لڑ سکتے تو پھر اتنے وکیلوں کو کتنی فیسلیں یہ لوگ کیسے دے پا رہے ہیں آج بہت بڑا انکشاف سینئر اینکر شبیر حسین کی جانب سے کیا گیا ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ یہ لوگ تو مہدی علی قازمی صاحب کو مزید پھنسوانا چاہتے ہیں کیونکہ پیسے برونے ملک سے بے نام ناموں سے آتی ہیں اور آتی مہدی علی قازمی صاحب کے نام پر ہیں اور مہدی علی قازمی صاحب کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے نام پر برونے ملک سے پیسے مگوائے جا رہے ہیں اور یہ ایک منی لانڈرنگ کیس بن چکا ہے جس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ مہدی علی قازمی صاحب کو چاہیے کہ خود کو ثابت کریں کہ یہ پیسے جو ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں بلکہ یہ گینگ ہے یہ پیسے وصول کر رہا ہے کیونکہ کل کو منی لانڈرنگ کا کیس مہدی علی قازمی صاحب پر لگ سکتا ہے اور مہدی علی قازمی صاحب ایک اور بڑی مشکلات میں جا سکتے ہیں ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ابھی آپ سینئر اینکر کے جانب سے کیا جانے والا یہ حیرانکن انکشاف انہی کی زبانی سنیں ہم پیسہ دینا چاہتے ہیں آپ کے پاس بھی ہوئے ہم پڑھنی کرنا چاہتے ہیں اس مقدمے کی اور ہماری ہندرنیاں مہدی علی قازمی ان کی فیبیلی کے ساتھ ہیں پیسے ہی مختبت ہے اور یہ سلسلہ ہے دیکھیں جو اکاؤنٹس کھولے گئے ہیں وہ بازابتہ بے نامی اکاؤنٹ ہے یہ بڑی ایمپورٹنٹ بات ہے لوگوں کو یہ سمجھنے کی بات ہے یہ بے نامی اکاؤنٹ ہے اور یہ ظاہر ہے کہ بے نامی اکاؤنٹ جو ہوتے ہیں وہ ملی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ باتیں بہت ساری یہ بہترین ڈگلوپمنٹ ہے آپ نے بڑے ایجل وقتیں لے لیا ہے یہ کل میں اپنی ویڈیو میں بات کر لیتا یہ بے نامی اکاؤنٹ ہے اور یہ ملی لانڈرنگ کے پیسے ہیں یہ بہترین اب کیس بنے گا ان کی اوپر ملی لانڈرنگ کا اور آپ کو پتہ ہے ہم فاتف کی ریڈار پر ہیں پاکستان فاتف کی ریڈار پر ہیں یہ پیسے وائٹ کیے جا رہے ہیں اور بہترین کچھ حصہ اس کا آتا ہے ان کے پاس جو گروہ کے لوگ ہیں جو گین کے لوگ ہیں اور کچھ پیسہ وہ وائٹ ہو جاتا ہے تو یہ والا بلا ہے اور اچھا اس کے لنک میں پھر آپ کو بتاؤں اس کے لنک جو ہے نا اس کے ساتھے تانے بانے جو ہے اسی شہر سے جوڑتے ہیں جس کا میں نے آپ سے پہلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا گجرات سے گجرات اکی یہ یہاں پہ اس گین کے بہت سارے لوگ جو بیرنمول بیٹھے ہیں وہ ان کو فنڈ کر رہے ہیں فنڈنگ بے نامی اکاؤنٹ سے ہو رہی ہے اور وہ بے نامی اکاؤنٹ کے ڈیٹیل بھی جلد آ جائیں گی اور یہ اس کے اندر ایف آئی اب اس بات کو بھی دیکھ رہی ہے کہ یہ کہیں منی لالڈرنگ کا معاملہ تو نہیں ہے کہ نام پہ اس کے پیسے جائیں کہ بھئی ایک مقدمہ چل رہا ہے اس کے لئے فنڈنگ کرنی ہے اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے اور ادھر سے یہ گین جو ہے یہ پیسے بلا کر کے اس کو وائٹ کر کے ان کو پہنچا دیتا ہے جن کو پہنچانے ہوتے ہیں اور کچھ پیسے اس میں سے رکھ لیے جاتے ہیں جو کہلے ماغذہ ہے کیونکہ نام ان کا استعمال ہو رہا ہے اور یہ اس کو اٹھا کر کے سارا کا سارا معاملہ ادھر زہیر کے خاتے میں ڈال دیتے ہیں دیکھیں یہ اور یہ بار بار جو بیان آ رہا ہے نا اہلیہ کا میری علی قاسمی صاحب کی یہ ایک بہت اہم پہلو ہے ان کو وہ لوگ بھی سادے نہیں ہیں کہ ان کے دام پہ صرف فنڈ اکٹا ہو رہا ہے اور وہ اس کو صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی کوئی جالفازی ہو رہی ہے ہمارے نام پر ان کو یہ بتا دیا یہ ہے کہ میڈم اور سر آپ کے نام پہ وہ لوگ پیسے اکٹے کر رہے ہیں اور اس میں ایک اور خطرناک نیکسس جو ہے وہ منی لانڈرنگ کہا رہا ہے اس لیے آپ بار بار ویڈیو ڈالیں تاکہ آپ اپنے آپ کو دور کر لیں جس سارے معاملے سے تاکہ یہ ثبوت رہے کہ کل آپ کے دروازے پر تو جی ابھی آپ نے سنا کہ سینئر انکر کی جانب سے ایسا حیران کن انکشاف کیا گیا ہے جس پر یقین کرنا بھی کافی مشکل ہے کہ یہ گینگ کس حد تک جا سکتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ اس گینگ کا سرگناہ کتنا طاقتور ہے کہ وہ نہ تو بچی کا ایم ایل او ہونے دیتا ہے اور نہ ہی بچی کو والدین سے ملنے دے رہا ہے اور اس حوالے سے ابھی زہیر گینگ جس میں زہیر اور شبیر جو ہیں ان کے مین اور مرکزی کردار ہیں اس گینگ کے تو وہ بھی ابھی زمانت پر چھوٹ چکی ہیں جبکہ اس موقع پر ان دونوں کی زمانت کسی بھی صورت توقع نہیں کی جا سکتی تھی جبکہ اب جتنے بھی اس گینگ کے متعلق مزید ثبوت آ چکی ہیں ان کے بعد ان کی فوری گرفتاری بھی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ابھی تک آج بائیس تریخ ہو چکی ہے لیکن ابھی تک نہ تو نوڈ بی بی ہاتھ میں آئی ہے اور نہ ہی ان کے جو چھ گینگ کے دیگر ملزمان ہیں وہ بھی ابھی تک پولیس کی گرفت میں نہیں آسکے جبکہ زہیر اور شبیر جو ہیں وہ آرڑی زمانت پر ہیں اور اب ان کے کیس کا ستائیس فروری کو فیصلہ ہوگا جس میں جہاں تو بچی کا ایمیلو ہو جائے گا اور بچی کا یہ ثابت ہو جائے گا کہ زہیر اور شبیر کے خلاف آئندہ جو ہے وہ کیا لاحے عمل ہوگا اور آئندہ کیا کاروائی ہوگی لیکن اس سے پہلے ہی یہ گینگ اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کر رہا ہے کہ مہدی علی قاظمی صاحب جو ایک بے بس ہیں ایک لاچار باپ ہیں ان کے خلاف ہی اس طرح کے گھٹیا پروپیگنڈے کر رہا ہے کہ مہدی علی قاظمی صاحب پر بھی کیس بنوانا چاہتا ہے اس سے پہلے بھی آپ نے گور کیا ہوگا کہ مہدی علی قاظمی صاحب پر اس گینگ کی جانب سے کیس دائر کیا گیا تھا اور اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ بچی نے اپنے والد پر کیس دائر کیا ہے لیکن ان کے مطابق جو بچی نے خط لکھا ہے جو ایک درخواس لکھی ہے اس میں نہ تو بچی کے سائن ہیں اور نہ ہی بچی کے انگوٹے کا نشان ہے تو پھر یہ کیسے ثابت ہوگا کہ وہ درخواس بچی نے ہی دی ہے جس کے بعد عدالت میں جو سنوائی تھی اس میں بھی یہ گینگ کی جانب سے کوئی بھی پیش نہیں ہویا اور نہ ہی ان کے وکلا کی جانب سے کوئی آیا ہے اور اس کے بعد جب اکرال حسن کی جانب سے اس گینگ کے متعلق ویڈیوز اور آڈیوز ثبوت فراہم کی گئے رسیدیں فراہم کی گئیں تو اس وقت بھی اس گینگ کی جانب سے اکرال حسن پر بھی ترہ ترہ کے الزامات لگائے گئے تھے کہ اکرال حسن لنگی پہنتا ہے اکرال حسن لڑکیوں کو کمرے میں بلاتا ہے اس کے علاوہ بھی گھٹیا ترین الزامات صرف اس لیے لگائے جاتے رہے کہ کسی بھی طرح کر کے کچھ ایسا کچھ کر دیا جائے کہ اکرال حسن اس گینگ کو اکسپوز کرنا چھوڑ دیں کیونکہ اکرال حسن نے یہ کہا تھا کہ میرے پاس اس گینگ کے خلاف مزید ویڈیوز اور آڈیوز ثبوت بھی موجود ہیں جو اس گینگ کو صدا دلوانے کے لیے کافی ہوں گے اور اس کے بعد اس گینگ کی جانب سے طرح طرح کے الزامات لگائے گئے اور جو ابھی آپ نے شبیر حسین ایک سینئر صافنگ ہے ان کا آپ نے یہ کلپ سنا ہے تو اس کے بعد اس گینگ کی جانب سے ان کے خلاف بھی پروپیگنڈا کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ایک خطرناک گینگ ہے اور اس گینگ کی جو پہنچ ہے وہ تو ابھی آپ نے دیکھ لی ہے کہ یہ گینگ کس حد تک پہنچ رکھتا ہے ایک رپورٹ کے مطابق تو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو بیرون ملک سے پیسے بینجتے ہیں وہ بھی زہیر گینگ کا ہی حصہ ہے یعنی زہیر گینگ کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیرون ملک بیٹھے ہیں وہ وہاں سے فنڈنگ کرتے ہیں اور یہاں سے یہ گینگ پوری طرح سے منظم طریقے سے اپنی جو ہے وہ چلتا ہے اور اسی طرح لڑکیوں کو جو ہے وہ اگواہ کرتا ہے اور اس کے بعد انہیں بیچ دیتا ہے جیسے کہ زہیر اور شبیر کے حوالے سے بھی ان کی جو ایک گاڑی ہے جس میں آدوازہرہ کو گمایا جا رہا تھا وہ کیپی کے پولیس کی تحویل میں ہے اور وہ گاڑی جو ہے جس میں نمبر پلیٹ کوئی اور ہے اور گاڑی کا جو ریجنل نمبر ہے وہ کوئی اور ہے اس طرح کی گاڑیاں منشیات فروخت کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہیں اور بچیوں کو سمگل کرنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہیں جس کے بعد اب آپ کو اس گینگ کی اصلیت کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ گینگ کس قدر طاقتور ہے کس قدر خطرناک ہے اور بیچارہ مہدی علی قازمی جو ان کے خلاف لڑ رہا ہے یہ دیکھیں کہ ان کی خلاف بھی اس گینگ کی جانب سے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں کہ کسی بھی طرح کر کے ان کی خلاف بھی کوئی کاروائی کر دی جائے ان کا جو دھیان ہے وہ ادھر چلا جائے اور پھر یہ بچی کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ اپنے حساب سے یہ کنٹرول کر سکیں